اتفردیش اسملی انتخابات کے پانچویں مرحلے کی ووٹنگ ستاویس فروری کو ہونے والی ہے اس مرحلے میں کل ایک سر نشستوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے جس کے لیے حکمرہ جماعت اور اپوزیشن جماعتیں زور و شور سے محیم چلانے میں مصروف ہیں چیف نشتہ اتفردیش یوگی عدیتینات سمیت کئی سیاسی جماعتوں کے رہنوہ میدان میں انتخابی محیم چلا رہے ہیں اسی اپیسوڈ میں آج یوگی سمیت راہل گاندھی پریانگا گاندھی اور سماجوادی پارٹی کے سربراہ کھلے شیادو مختلف عضلہ میں جلسوں سے خطاب کیا ہے واضرے کے انتخابی محیم آج شام چھے بجے کے بعد ختم ہو گئی ہے اتفردیش کے وزرعالہ یوگی عدیتینات نے جمعہ کو سلطانپور زلے کے سلطانپور الخے میں ایک جلس عام سے خطاب کیا یہاں کی ریلی میں ان کے لیے کچھ بلڈوزر بھی لگائے گئے تھے جس کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے دراصل سلطانپور ریلی میں یوگی عدیتینات کے لیے چار بلڈوزر لگائے گئے تھے ان کے بالکل اوپر بابا کا بلڈوزر نام کا بینر بھی لگایا گیا تھا بلڈوزر کی اس نمائش نے یوگی کی ریلی کو ایک الگ پہچان دی یوگی جب اسٹیج پر آئے وہ بھی ان بلڈوزر کا ذکر کیے بغیر نہ رہ سکے یوگی عدیتینات نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہم نے ایک یتنتر تیار کیا ہے وہ ایکسپریس ہائی ویس بھی بناتا ہے اور مافیا کے مجرمیوں کو بھی رونگ دیتا ہے جب میں یہاں آ رہا تھا تو مجھے پیچھے چار بلڈوزر کھڑے نظر آئے بھارتی زندہ پارٹی نے اتہ پردیش کی بارہ بن کی سیٹ سے سرکاری ٹیچر ڈاکٹر رام کماری موریا کو ٹھکٹ دیا ہے سرکاری ملازمت سے استفاہ دینے کے بعد رام کماری موریا انتقابی میدان میں حلچل مچا رہی ہے بارہ بن کی سیٹ کے لیے چار دہائیوں سے کسی بڑی پارٹی نے خاتون امیدوار کو کھڑا نہیں کیا تھا لیکن بی جے پی نے اس افسانے کو توڑ دیا ہے خاتون امیدوار کو کھڑا کرنے کی وجہ سے بارہ بن کی سیٹ سے کسی خاتون کو نمائندگی نہیں دی گئی بی جے پی نے پہلی بار ڈاکٹر رام کماری موریا کو اپنا امیدوار بنایا ہے ان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے بی جے پی سیٹ پر کمل کھلانے کی کوشش کر رہی ہے وزرے کے بی جے پی نے بارہ بن کی سیٹ کبھی نہیں جیتی ہے اتہ پردیش میں آوارہ مویشیوں کا مسئلہ انتقابی مسئلہ بنتا جا رہا ہے اگلے تین مراحل میں آوارہ جانوروں سے پریشان کسان بہت اہم گردار ادا کر سکنے ہیں پانچوے مرحلے میں آوارہ مویشیوں کا مسئلہ کتنا موثر ہوگا اور کیا اس سے بی جے پی کو نقصان پہنچے گا لکھروں پر یاگراج ہائیوے سے تقریباً پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر آج تک کی ٹیم نے دشرت سے ملاقات کی جس نے چورہہے پر چائے کی دکان بنائی ہے دشرت اپنے ساتھ والے کھیتوں اور چائے کے اسٹالوں سے اپنے خاندان کو کھانا کھلاتا ہے آوارہ جانوروں نے کھیتوں میں خوف و حراس پھیلا رکھا ہے جس سے گنڈم چامل اور سرسو دستیاب ہوتا ہے دن کے وقت کسی نہ کسی طرح آوارہ جانوروں کی دہشت کم ہوتی ہے لیکن رات ہوتے ہی ریور کھیتوں میں گھس کر فصل کو تباہ کر رہے ہیں دشرت کی بات سن کر جب میڈیا کی ٹیم گاؤں میں داخل بھی تو گاؤں کے چوک پر رامیش سروش سے ملاقات بھی رامیش کا کہنا ہے کہ آوارہ جانوروں نے ہمیں برباد کر دیا ہے اب ہم ووٹ کی چوٹ سے حکومت کو سبق سکھائیں گے اتوپردش کے اسیملی انتخابات اب آہستہ آہستہ پورو آنچل کی طرف بڑھ رہے ہیں ایسے میں بی جے پی اور ایس پی اتحاد کے لیڈروں کا امتحان ہونا باقی ہے سماجوادی پارٹی اور بی جے پی سے جڑے کئی ایسے لیڈر ہیں جو اپنی ذات کے نام پر اختیار حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان میں سے کئی تو انتخابی میدان میں بھی ہے اس کے علاوہ اس میں کئی ایسے لیڈر ہیں جو بی جے پی سے الگ ہو کر ایس پی سے الیکشن لڑ رہے ہیں در احقیقت پانچوے سے ساتوے مرحلے میں یہ بہت سے پسماندہ طبقے کے لیڈروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی پارٹیوں کا انتخابی سویڈیز عبور کرائیں کئی ایسے لیڈر ہیں جو پچھلے الیکشن میں بی جے پی کے ساتھ تھے لیکن اس بار وہ سائیکل پر سوار ہیں اس فیرس میں اگر ہم سماجوادی پارٹی کے صدر اور ان پرکاش راج بھر کی بات کریں تو دوہزار سترہ میں وہ بی جے پی کے ساتھ اتحاد میں چار سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہوئے تھے وہ وزیر بھی بن گئے لیکن کچھ دنوں بعد انہوں نے بغاوت کر دی اور بی جے پی سے الگ ہو گئے اور بی جے پی کے خلاف محاص کھول دیا راج بھر، بند، کمار، پراجا پتی، کشوہ اور کوتری جیسے پسماندہ ذاتوں کی سیاست کرتے ہیں اس پی نے انہیں اٹھارہ سیٹیں دی ہے کلہین مجلس ستیاد المسلمین ورکنے پارلیمنٹ ہیدراباد اصول دین اویسی جو اتفردیش اسیملی اندقاباد میں پوری طاقت کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں انہوں نے آج صدار نگر زلے میں محیم چلائی اویسی نے یہاں شہرت گھر میں جن ادھیکاری پارٹی کے امیدوار سرفراز انساری کے لیے ووٹ مانگنے پہنچے تھے اس دوران انہوں نے انسی پی لیڈر نواب ملک کی گرفتاری کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ آج نواب ملک جیل میں ہے لیکن اسی حکومت کے لوگ باہر گھوم رہے ہیں اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے اصول دین اویسی نے کہا اویسی کی پارٹی بابو سنگھ کشوہ کے ساتھ اتہ پردیش میں الیکشن لڑ رہی ہے اتہ پردیش میں انتخابات پانچوے مرحلے میں پہنچ چکے ہیں جس کے لیے تمام سیاسی پارٹیاں انتخابی مہیم میں مصروف ہیں اس کے ساتھ ہی ماضی میں کئی پارٹیاں مایعوتی کی پارٹی بہوجن سماجوادی پارٹی کو بی جے پی کی بی ٹیم کتا رہی تھی جس پر انہوں نے جوابی حملہ کیا ہے اس کا جواب دیتے ہوئے مایعوتی نے کہا کہ اگر بی ایس پی بی جے پی کی بی ٹیم ہے تو ایس پی اور کانگریس کے ساتھ مل کر الیکشن کیوں لڑا دراصل گوشتہ روز مایعوتی نے بستی زیلہ پہنچ کر ایک بہت بڑے جلسے عام سے خطاب کیا بی ایس پی سپریمو مایعوتی نے ایک بہت بڑے جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا تاکہ ہماری پارٹی تمام سیٹوں پر اپنے بلبوتے پر الیکشن لڑ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جب سے وضیر داخلہ نے مغربی اتفردش میں بی ایس پی کے دلیتوں اور مسلمانوں کی حالت کو لے کر بیان دیا ہے تب سے اپوزیشن پارٹیاں بی ایس پی کو بی جے پی کی بی ٹیم کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اس میں ایک فیصد بھی سچا ہی نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو بی ایس پی نے ایس پی اور کانگریس کے ساتھ مل کر پچھلا الیکشن کیوں لڑا تھا